السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خولم نبی مدین آج 20 دسمبر 2023 ہے اور آج دن ہے بدھ کا اس ویڈیو میں غزہ اور اسرائیل کے درمیان جاری جنگ کے حوالے سے تازہ ترین خبریں ہیں نئی اپڈیٹس، نئی معلومات اور ڈیویلیمنٹس ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین کرام غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہیں آج اس جنگ کا 75 دن ہے اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں لیکن کوئی بڑی کامیابی اسرائیلی فوج حاصل نہیں کر سکی ہے بلکہ اب آج کی بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسرائیل غزہ کے اندر سجدہ ریز ہو چکا ہے میدان جنگ سے ملنے والی تازہ ترین خبریں اطلاعات اور معلومات میرے سامنے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیسے غزہ کے اندر اللہ کے شیر جیت رہے ہیں اور کیسے غزہ کے اندر شیطانی طاقتیں دجالی طاقتیں اور دجالی لاؤ لشکر ہار رہا ہے اس سے پہلے کہ میں خبروں کا آغاز کروں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے نئے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی کر لیں کیونکہ وہ ہمارا متبادل پلیٹ فارم ہے بیک اپ چینل ہے اور وہاں پر الگ سے ویڈیوز نشر ہوتی ہیں جو خبریں اور ویڈیوز آپ اس مرکزی یوٹیوب چینل پر نہیں دیکھ سکتے ہیں وہ آپ ہمارے دوسرے یوٹیوب چینل خبروں کی دنیا پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک آپ ہمیں ووٹس اپ کر کے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو انتہائی اہم چیز ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ ایک تو ہمارا ٹیلی گرام چینل ہے غلام نبی مدی اسے سبسکرائب کریں دوسرا ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ ہے اسے سبسکرائب کریں اگر آپ نے ان دونوں پلیٹ فارم کو چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غزہ کی تمام کی تمام تصویریں ویڈیوز خبریں مکمل طور پر دیکھ سکتے ہیں بہت سی چیزیں ہیں جو ہم یوٹیوب پر نہیں دکھا سکتے یوٹیوب کی پالیسی کی وجہ سے اس لیے ہم اپنے ٹیلی گرام چینل پر یا پھر ایکس ٹیوٹر اکاؤنٹ پر وہ چیزیں نشر کرتے ہیں تو آپ ان دونوں کو جوائن کر لیں فالو کرنے سبسکرائب کر لیں ہمارے ویڈس اپ کے گروپس بھی ہیں ان میں بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان تمام پلیٹ فارم کے ذریعے سے آپ کو ہماری طرف سے نشر کی جانے والی تمام معلومات بروقت انشاءاللہ ملتی رہیں گی آغاز کریں گے آج کی سب سے جو میدان جنگ سے ملنے والی اہم ترین خبریں ہیں ان سے پہلے میں آپ کے سامنے جو میدان جنگ کی صورتحال ہے وہ رکھوں گا اور اس کے بعد آپ کو اس جنگ کے حوالے سے کچھ مزید بڑی خوشخبریاں ہیں وہ آپ کے سامنے آئیں گی ناظرین اکرام میدان جنگ میں اسرائیلی فوج کے چیتھڑے اڑائے جا رہے ہیں اسرائیلی فوج کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں مثلا گدشتہ چوبیس کھنٹے کے دوران غزہ کے اندر اسرائیلی فوج کا بے تہاشا نخصان ہوئے ہیں آج کی بڑی خبر آپ کے سامنے رکھوں گا اسرائیلی فوج نے اعتراف کیے ہیں کہ غزہ کے اندر لڑائی کے دوران ہمارا کیپٹن لائر شیون مارا گیا ہے آج ایک کیپٹن کی ہلاکت کا اسرائیل نے اعتراف کیے ہیں اور گدشتہ روز چار فوجی افسران کی ہلاکت کا اسرائیل نے اعتراف کیے ہیں اسرائیلی فوج کے اعتراف کے مطابق 133 اسرائیلی یہودی فوجی غزہ کے اندر گدشتہ 43 دنوں میں جہنم واصل ہو چکے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں اور اسرائیلی فوج کے اعتراف کے مطابق غزہ میں اب تک اسرائیل کے 740 سے زائد یہودی فوجی زخمی ہو چکے ہیں گدشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے اعتراف کے مطابق 35 یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں یہ اسرائیلی فوج کا اعتراف ہے جبکہ رضی اللہ کرام گدشتہ 24 گھنٹے میں غزہ کے مجاہدین کے مطابقے 26 اسرائیلی یہودی ٹینک اور فوجی گاڑیاں تباہ کی گئی ہیں جبکہ گدشتہ 24 گھنٹے میں اسرائیلی فوج کے 1.500 سے زائد یہودی فوجی ہلاک اور زخمی کیے گئے ہیں مجموعی طور پر جو اسرائیلی فوج کے غزہ کے اندر ٹینک تباہ ہوئے ہیں جو فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے 735 جو ٹینک تھے اسرائیلی فوج کے اور ان کی جو فوجی گاڑیاں تھیں وہ اب تک غزہ کی 43 روزہ جنگ میں تباہ کی جا چکی ہیں اور ناظرین اکرام میرے ذا ہم نے یہ اعداد و شمار ہے غزہ سے جو وہاں ہمارے سورسز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ تعداد صرف وہ ہے جو کتائب القسام یعنی حماس نشر کرتا ہے جبکہ سرائل قدس جو حرکت الجہاد الاسلامی ہے ان کا جو اسکریونگ اسرائیل قدس ہے ان کی جانب سے جو اسرائیلی ٹینکوں کی دواہی اور بربادی ہیں وہ الگ ہے یعنی وہ تعداد دو سو سے بھی زائد ہے تو اگر مجموعی طور پر ہم ملا لیں تو یہ تعداد کہیں ساڑھے نو سو سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور جو اسرائیلی یہودی فوجی ہلاک ہوئے ہیں ان کی تعداد مجموعی طور پر سات ہزار نو سو کے قریب ہے یعنی جو سات ہزار نو سو تعداد ہے اس میں اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں جبکہ ناظرین اکرام اگر میں سات اکتوبر سے بات کروں تو پچتر دنوں میں اسرائیلی فوج کے یا اسرائیلی حکومت یا اسرائیل کے پندرہ ہزار سے زائد شہری ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں غازہ کے اندر پچاسی ہزار مسلمان شہید اور زخمی ہوئے ہیں گدشتہ پچتر دنوں میں اور اسرائیل کے پندرہ ہزار سے زائد یہودی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں گدشتہ پچتر دنوں میں یہ ہے مجموعی طور پر آداد و شمار اب اس میں آپ جانتے ہیں کہ کس کا پلڑا بھاری ہے اور کس کا نہیں ہے اسرائیل کے پاس بائیس سو ٹینک تھے جن میں سے آدھے ٹینک تو اسرائیل تباہ کروا چکا ہے اب اسرائیل کے پاس کیا بچہ ہے بلینز آف ڈالر کا نوسان ہو چکا ہے پانچ سو ارب ڈالر سے بھی زائد کا نوسان اسرائیل کا ہو چکا ہے اسرائیل کی بنیادیں ہل گئی ہیں میرے سامنے یہ خبر ہے اور یہ خبر ناظرین اکرام اسرائیل کے مشہور اخبار یرشلم پوسٹ پر نشر کی گئی ہے یرشلم پوسٹ ہے یہ اسرائیل کی حکومت کا اور فوج کا نمائندہ اخبار سمجھا جاتا ہے مثلا میرے سامنے یہ عنوان یہ ہے کہ اسرائیل's big political earthquake is coming after Hamas war کہ اسرائیل میں ایک بڑا سیاسی زلزلہ برپا ہونے والا ہے Hamas کے ساتھ لڑی جانے والی اس جنگ کے بعد اب یہ سیاسی زلزلہ کیوں ہوگا اسرائیل کے اندر کیونکہ اسرائیل نے پچھلے پچھتر دنوں میں Hamas کے ہاتھوں جو مار کھائی ہے اب اس سے اسرائیل کی پوری سیاست چینج ہو جائے گی ناظرین اکرام نیتن یاہو کو جیل میں ڈالا جائے گا نیتن یاہو کے چند دن رہ گئے ہیں عبرانی میڈیا کہتا ہے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے خلاف پورا اسرائیل ہو چکا ہے اور ان کے ساتھ جو دیگر کٹر قسم کے شدت پسند یہودی وزیر ہیں اعتمار بن غفیر سموترش اور باقی جو ان کے وزراء ہیں ان کا بھی کوئی سیاسی وہ نہیں ہے فیوچر نہیں ہے اسرائیل کے اندر اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ دس لاگ سے زائد اسرائیلی یہودی اسرائیل چھوڑ کر جا چکے ہیں تو بہت بڑا نقصان اسرائیل کو ہو چکا ہے اب ناظرین ایکرام گدشتہ چوبیس گھنٹے میں کیا ہوا ہے میرے سامنے جو ڈیولیمنٹس ہیں کہ غزہ کے مختلف علاقوں میں اس وقت بھی لڑائی چل رہی ہیں جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ کے اندر یہ صبح کے سات بجے کا وقت ہے رات گئے بڑی شدید چھڑپے رہی ہیں اور رات گئے تک کہ غزہ کے فریڈم فائٹرز اور مجاہدین کی جانب سے وہاں پر گدشتہ روز بڑی شدید لڑائی ہوئی اور بارہ سے زائد اسرائیلی ٹینک وہاں پر تباہ کیے گئے اور پچاس سے زائد اسرائیلی فوجیوں کو صرف تلت ذاتر کے علاقے میں حالا کیا گیا اس کے علاوہ خان یونس کے علاقے میں بڑی شدید لڑائی رہی ہے اور جبالیہ اور شجائیہ میں بھی بڑی شدید لڑائی رہی ہے بلکہ رات گئے تو اسرائیلی فوج نے بڑی وحشیانہ بمباری جبالیہ میں اندھا دھند کی ہے اور بہت زیادہ لوگ وہاں شہید اور زخبی ہوئے ہیں گدشتہ رات کی میں بات کر رہا ہوں یعنی گزری رات کی تو بڑی شدید لڑائی اس وقت بھی چل رہی ہے غزہ کے اندر اس وقت بھی لڑائی چل رہی ہے میرے سامنے اسرائیلی فوجی یونٹ ہے ایک کفیر کے نام سے اسرائیلی فوجی یونٹ ہے فوجی برگیڈ ہے اس کا کمانڈر اس نے ایک بیان دیا ہے عبرانی میڈیا کو اس بیان میں اس نے کہا کہ ہماس کے جو یا غزہ کے جو مجاہدین ہیں وہ 360 زاویے سے ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یعنی ہر طرف وہ موجود ہیں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے اوپر دیکھیں تو اوپر سے بھی ہیں نیچے دیکھیں تو نیچے سے بھی ہیں سائٹ سے بھی ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہیں ہر طرف سے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوئے ہیں ہمیں چاروں طرف سے جو غزہ کے مجاہدین ہیں انہوں نے گھیرا ہوئے ہیں لیکن ہم انہیں دیکھتے نہیں ہیں یعنی اسرائیلی فوجین جو غزہ کے اندر لڑ رہی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ مجاہدین ہمیں چاروں طرف سے 360 زاویے سے جس میں کوئی بھی چیز ہے کوئی بھی انگل مخفی نہیں رہتا ہے اس سے انہوں نے ہمیں گھیرا ہوئے ہیں اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے ہو اس نے کہا کہ شاید وہ سرنگوں میں ہوتے ہیں یعنی ہر طرف سرنگیں ہوتی ہیں لیکن حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایمان والوں کا اتنا خوف بٹھا دیا ہے کہ انہیں خوف لگا ہوا ہے اور وہ بہت پریشان ہے اور وہ یہ جو یہودی فوجی آج میرے سامنے ہیرٹس کی رپورٹ ہے اسرائیل کا بڑا اخبار ہے ہیرٹس جو اسرائیل کا بنانے والا تھا سہیونی تھیوڈور ہرزل اس کا یہ اخبار ہے ہیرٹس جو اسرائیل کا سب سے بڑا اخبار ہے اور یہ اخبار ہے یہ اسرائیلی وزیر آزم اور اسرائیلی فوج کی غزہ کے جنگ کے مخالف بھی ہے اس نے لکھا ہے کہ پانچ سو یہودی فوجی غزہ کی لڑائی سے وہ ذہنی طور پر منٹلی طور پر خراب ہو چکے ہیں یعنی ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہ مرے نہیں ہیں لیکن وہ تڑپ رہے ہیں لڑنے گئے تھے غزہ میں غزہ کو فتح کرنے گئے تھے لیکن ان کی صورتحال یہ ہو گئی ہے یہ بات اسرائیل کے ہیرٹس اخبار نے لکھی ہے لیکن ناظرین اکرام کل میں نے آپ کو بتایا تھا ہیرٹس ہی کے حوالے سے کہ اٹھائیس سو دو ہزار آٹھ سو یہودی فوجی پاگل ہوئے ہیں اور یہ جو تعداد ہے یہ معمولی ہے آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اگر اس کو مارجن دے تو یہ آدھی ہو سکتی ہے یعنی اگر پانچ سو ہے تو یہ ہزار ہوں گے اور بعض لوگوں کے مطابق تو اس سے بھی زیادہ تعداد ہوگی لیکن بتایا نہیں جا رہا ہے امریکہ نے جب افغانستان کی جنگ لڑی تھی تو امریکہ کے تین لاکھ فوجی افغانستان کے اندر پاگل ہو گئے تھے بھارہ لازوین اکرام حالات کچھ اس طرح سے ہیں بلکہ ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ اسرائیلی جو یہودی فوجی غزہ میں زخمی ہوئے ہیں کچھ تو لڑائی کے دوران زخمی ہوئے ہیں یعنی ٹینکوں میں آکے میزائل لگ گئے کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئے کسی کی آنکھ چلی گئے اور کچھ ایسے اسرائیلی فوجی ہیں جو زخمے نہیں ہوئے ہیں لیکن ان کو وائرس لگ گیا ہے اور وہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس وائرس سے اسرائیلی یہودی فوجی جو اسرائیل کے اندر ہسپتالوں میں ان کی جان نہیں چھوٹ رہی ہے تعداد میں یہودی فوجی اس وائرس کا شکار ہے اور ہسپتالوں میں داخل ہے اور یہ وائرس ہے اس سے پہلے یہ مختلف جنگوں میں مختلف فوجیوں کو لگا تھا اب اس کے پیچھے مختلف ریزن بتائی جاتی ہے کہ غزہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی ایک وجہ یہ ہے کہ وہاں بمباری ہوتی رہی کیمیکل بارود اس کی وجہ سے یہودی فوجیوں کو وہ وائرس لگا ہے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے غزہ کے لوگ مسلمانوں کے اوپر بمباری ہو رہی ہیں ہر طرف بارود ہی بارود ہے پوری فضاء میں بارود ہی بارود بکھرا ہوا ہے لیکن وہ پھر بھی سانس لے سکتے ہیں اور ان کو کوئی وائرس نہیں لگا الحمدللہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے مسلمانوں پر اور یہ فتح ہے یہ نسرت ہے اگر کسی کو اللہ کی طرف سے نسرت نظر نہیں آ رہی ہے تو وہ ان حالات کو دیکھے کہ یہ ہے اللہ کی نسرت کہ اللہ اپنے نیک بندوں کی کیسی حفاظت کرتا ہے اور شیطان کی جو چیلے ہیں ان کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے میں آپ کے سامنے ایک اور بڑی خبر رکھوں گا اسرائیلی اخبار ہے یدیوت آہرانوت اس کی یہ رپورٹ میرے سامنے ہے کہ دوف دوفان کے نام سے دوف دوفان کے نام سے اسرائیلی فوج کا ایک بڑا الیٹ فوجی کمانڈو دستہ ہے اسرائیلی فوج کا بڑا الیٹ فوجی کمانڈو دستہ دوفان کے نام سے ہے جب سے اس فوجی الیٹ کمانڈو دستے کو بنایا گیا ہے 38 سال ہو گئے ہیں 38 سالوں میں اس فوجی دستے کے اتنے کمانڈوز نہیں ہلاک ہوئے جتنے کے غزہ کی جنگ میں ہلاک ہو چکے ہیں یعنی اسرائیلی فوج کے سب سے بڑے مضبوط طاقتور اور الیٹ فوجی کمانڈو کے 18 فوجی 38 سالوں میں ہلاک ہوئے تھے لیکن 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر غزہ کی دھائی مہینے کی اس جنگ میں اب تک دس وہترین کمانڈر یعنی اسرائیلی فوج کے سب سے ٹاپ الیٹ طاقتور جو کمانڈو تھے وہ غزہ کے اندر مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے ہیں تو یہی کوئی معمولی نقصان نہیں ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے اسے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اسرائیلی فوج کا جو ایلیٹ فوجی یونٹ ہے گولانی برگیڈ گولانی برگیڈ کے دو جو سربرا کمانڈر تھے وہ مارے گئے ہیں یعنی پہلے ایک مارا گیا اس کی جگہ پر نیا بنایا تو وہ بھی مارا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت بھاری نقصان اسرائیلی فوج کو غزہ کی اس لڑائی میں ہوا ہے بھالا نظمی کام اب میں آپ کے سامنے کچھ دیگر اہم ترین خبریں رکھنے لگا ہوں غزہ کے اندر مسلسل بدترین شکست کھانے کے بعد اسرائیل نے گھٹنے ٹیکنے کا اعلان کر دیا ہے آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ اسرائیلی صدر عساق ارزوگ نے کہا ہے کہ اسرائیل کا جو خفیہ ایجنسی موساد کا چیف ہے وہ دو مرتبہ یورپ گیا اور اس نے یورپی ملکوں کے اندر مختلف حکام کے ساتھ مل کر مذاکرات کیے ہیں غزہ کی جنگ کو بند کرنے کے حوالے سے آج کی بڑی خبر ہے یہ ہے کہ اسرائیل غزہ کے مجاہدین کے سامنے سرنر ہو چکے ہیں اس نے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں اور اب امریکی وزیر دفاع اور امریکہ کی موجودگی میں ہماس رہنماؤں کے ساتھ اسرائیلی حکام کی ملاقاتیں شروع ہو چکی ہیں ایک اور بڑی میں اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن دو دن وہ اسرائیل رہا اور گدشتہ روز اور گدشتہ رات کو وہ قطر میں تھا امریکی وزیر دفاع جنرل آسٹن نے قطر کے جو وزیر آسم اور وزیر خارجہ ہیں محمد بن عبد الرحمان اثانی ان سے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات میں اس جنگ کو ختم کرنے اور اس جنگ کی بندش کے حوالے سے قیدیوں کے توادلے کے حوالے سے معاملات تیہ کیے ہیں شنانچہ ناظرین اکرام آج کی ایک اور جو بڑی خبر ہے میرے سامنے وہ یہ ہے کہ جو اسماعیل ہنیہ ہے ہماس کے جو سیاسی رہنما ہے اسماعیل ہنیہ وہ آج قاہرہ کا دورہ کر رہے ہیں مصر کا دورہ کر رہے ہیں اور آج ان کی مصر میں اہم ترین ملاقات ہو رہی ہیں قیدیوں کے توادلے کے حوالے سے جنگ بندی کے لیے اسرائیل امریکہ کے پریشر عالمی پریشر کی وجہ سے مجبوراً راضی ہو چکا ہے اور اب آج یعنی اگلے میں نے دو ایک کل بتایا تھا غالباً کل یہ پرسو میں نے بتایا تھا کہ بہتر سے چھانوے گھنٹے بڑے اہم ہیں تو ان چھانوے گھنٹوں میں کوئی بڑا بریک تھرہ ہو سکتا ہے تو آج اٹھالیس گھنٹے آج گزر جائیں گے اگر آج کے دن مکمل ہوتے ہیں تو اگلے اٹھالیس گھنٹے میں کوئی نہ کوئی بڑا بریک تھرہ آ سکتا ہے یعنی غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے تو یہ مسلمانوں کی بہت بڑی جیت ہے یعنی اسرائیل اب تک غزہ کی زمینی جنگ میں ایک بھی یہودی قیدی رہا نہیں کروا سکا ہے اور اب اسرائیل اگر اپنے قیدیوں کو رہا کروائے گا تو وہ ہماس کی شرائط پر مجاہدین کی شرائط پر رہا کروائے گا بھارہ ناظرین کیا میں آپ کے سامنے کچھ دیگر اہم ترین جو ڈیویلیمنٹس ہیں وہ رکھنے لگا ہوں آج کے ایک بڑی خبر یہ ہے کہ قوم متحدہ کی قومی سلامتی کا ایک بڑا اجلاس ہو رہا ہے اور کل بھی اس کا ایک فیض ہوئے ہے لیکن وہ اجلاس میں جو قرارداد لانی ہے غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے وہ ڈلے کر دی گئی ہے رپورٹ کے مطابقے اس سے پہلے امریکہ تین مرتبہ غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونزل کی جو قراردادیں ہیں ان کو ویٹو کر چکے ہیں تو اس لیے آرزی طور پر ڈلے کیا گیا ہے اور آج ممکنہ طور پر غزہ کی جنگ بندی کے حوالے سے قرارداد لائی جا سکتی ہے لیکن امریکہ بدماش سے کوئی بائید نہیں ہے کہ کہیں وہ دوبارہ اس قرارداد کو ویٹو نہ کر دے تو یہ خبر رائٹرز نے دی ہے اور اس حوالے سے روپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اگر دوبارہ امریکہ اس قرارداد کو ویٹو کرتا ہے تو پوری دنیا میں پہلے ہی امریکہ اپنی ساکھ ہو چکا ہے تو مزید نفرت امریکہ کے خلاف بڑے گی اب میں آپ کے سامنے آج کی ایک اور بڑی خبر رکھنے لگا ہوں یہ خبر یمن کے انساراللہ حوسیوں کے حوالے سے ہے ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں اس لڑائی اور اس جنگ کی جو آگ ہے وہ پھیل چکی ہے اور خبر یہ ہے کہ یمن کے انساراللہ حوسیوں نے یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے اسرائیل تیار ہوا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے ناظرین اکرام اسرائیل کا محاصرہ ہو چکا ہے اسرائیل آنے جانے والے جہاز جہازوں پر یمن کے انساراللہ حوسیوں نے حملہ کیا اس کے بعد دنیا کے پندرہ بڑی کمپنیاں تھی باہری جہازوں کی انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کو نہ تو سامان منتقل کریں گے تیل نہیں جا سکتا ہے اسرائیل کو تیل منتقل کر جاتا تھا سمندر کے ذریعے سے ٹینکروں کے ذریعے سے اب جو بھی ٹینکر اسرائیل جائے گا یمن کے انساراللہ حوسی باب المندب اور خلیج آدن میں ان پر حملہ کریں گے تو اس وجہ سے بتایا گیا ہے کہ اب اسرائیل نے گھٹنے ٹیکنے کا فیصلہ کیا ہے اب ہوا کیا ہے امریکہ نے انیس ملکوں کا اتحاد بنایا ہے یمن کے انساراللہ حوسیوں کے خلاف کہ ان پر حملہ کیا جائے گا اور میرے سامنے پولٹیکو ڈاٹ کام جو امریکہ کا بڑا مشہور بینے نیٹ ورک ہے اس کی رپورٹ موجود ہے کہ انیس ملکوں میں بعض عرب ملک بھی ہیں ایک عرب ملک کے بہرین کا نام تو کھل کر لیا جا رہا ہے جبکہ دس ملکوں نے کہا کہ ہمارا نام نہ بتاؤ لیکن ہم آپ کی مدد کریں گے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے نجانے اب وہ کون کون سے ملک ہیں ان کا نام نہیں بتایا گل جزیرہ نے بھی نشر کیا ہے کہ یہ انیس ملکوں کا اتحاد ہے پھر ایک بڑی افسوسناک بات یہ سامنے آئی کہ اگر یمن کے انصار اللہ حوسی کوئی بلیسٹرک میزائل داختے ہیں کوئی ڈرون بمبار بھیجتے ہیں کسی باہری جہاز کو نشانہ بنانے کے لیے تو اس کو گرانے کے لیے جو میزائل استعمال امریکہ کر رہا ہے اس کا خرچہ دو ملین ڈالر ہے یعنی جو بلیسٹرک میزائل یہ جو ڈرون تیارہ فائر کے جاتے ہیں یمن کے انصار اللہ حوسیوں کی جانب سے اس کی جو مالیت ہے وہ دو ہزار ڈالر ہے اور اس کو گرانے کے لیے جو امریکہ میزائل استعمال کرتا ہے اس کی جو مالیت ہے وہ دو ملین ڈالر یعنی کہ بیس لاکھ ڈالر ہے تو آپ تصور کر لیں کتنا نقصان ہو رہا ہے تو اب خبریں آ رہی ہیں کہ جہاں انصار اللہ حوسیوں کے ٹھکانے ہیں جہاں ان کا اصلحہ ہے وہاں جاگر حملہ کر دیا جائے یہ روپورٹ سے بتایا جا رہا ہے پھر جو ایک اور خبر آئی ہے آج کی جو بڑی انتہائی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ یمن کے بعد ملیشیا آگے نکل گیا ہے ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر انور ابراہیم کے جانب سے حکم دیا گیا ہے کہ اسرائیلی کمپنی زم کا کوئی جہاز وہ ملیشیا کی بندرگاہوں اور پورٹس تک نہیں آئے گا یمن کے بعد ملیشیا نے امت مسلمہ کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے ملیشیا کے جو وزیراعظم ہے ڈاکٹر انور ابراہیم وہ اس سے پہلے کھل کر کولر ارمپور میں اور ملیشیا کے دیگر شہروں میں بڑے بڑے پورٹس کو ارگنائز کر چکے ہیں اور وہ کھل کر فلسطین کی حمایت کر چکے ہیں انہوں نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم احماس کو دہشتگر نہیں سمجھتے ہیں وہ تو فلسطین کو ازاد کرانے والی ایک جدو جہد کرنے والی تنظیم ہے جیسا کہ ترکی کے سطح طیب بردوان نے بھی کہا تھا کاش کے سارے مسلمان ملک مل کر ملیشیا کی طرح یمن کی طرح کوئی قدم اٹھا لیں تو جرت نہ ہو امریکہ کو یورپ کو نیٹو کو اور اسرائیل کو کیا اندہ کبھی بھی کسی بھی مسلمان ملک پر وہ حملہ کریں اللہ کرے مسلمانوں میں غیرت جاگے اور مسلمان بہادری سے جو ان پر ظلم کرنے والے غاصب درندے ہیں ان کے خلاف لڑ سکیں اب تک لیتا ہے یہ ویڈیو آگے نشر کریں جتے لوگ معلومات دیکھتے ہیں فلسطین کے لئے دعا کرتے ہیں کردار ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے جو چینلز ہیں تمام کے تمام جیسے کہ خبروں کی دنیا ہے اسے فالو کریں ٹیلی گرام چینل ہے غلام نبی مدنی ایکسٹیوٹر اکاؤنٹ ہے غلام نبی مدنی اسے فالو کریں ہمارے ویڈس اپ کی گروپ میں شامل ہو جائیں جازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ